اعادہ سبق چھبیس یہاں کچھ حرف لکھے ہیں انہیں پڑھیں یہ کیا ہے چی اور آگے کیا لکھا ہے تا بلکل صحیح اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چی لکھا ہے اس میں کون کون سی آوازیں ہیں چ ای بلکل صحیح اور یہاں کون سی علامت لگی ہے یہ جس پر میں نے گول دائرہ لگایا ہے زیر بلکل صحیح زیر کی آواز کیا ہوتی ہے ای یعنی آدھے چھوٹی یہ جیسی آواز ہوتی ہے یہاں تین آوازیں مل رہی ہیں چ ای ای تو آواز بنے گی چی اب آگے یہ جو لکھا ہے تا اس میں کون کون سی آوازیں ہیں ت ا بلکل صحیح تو آواز کیا بن جاتی ہے تا چلیں اب آپ ان دونوں آوازوں کو ملانے کی کوشش کریں چی تا تو جب ہم ان دونوں آوازوں کو ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا چھوٹی یہ کی آدھی شکل کا استعمال کریں گے کیونکہ اس نے آگے تیر سے ملنا ہے تو چھوٹی یہ یہاں پوری شکل تھی اور یہاں پر یہ جو میں نے دائرہ لگایا ہے یہ اس کی آدھی شکل ہے اب انہیں ملائیں چی تا تو لفظ کیا بن گیا چی تا بلکل صحیح لفظ بن گیا چی تا جیسے ہمیں یہاں چی تا کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے چلیں اب اسے پڑھیں یہ کیا ہے پی اور آگے کیا لکھا ہے تا کون کون سی آوازیں ہیں یہاں پا ای پی اور آگے کون سی آوازیں ہیں تا ا تا اب دیکھیں جب پے اور چھوٹی یہ کو آگے کسی حرف سے ملانا ہو تو وہ اپنی شکل کچھ یوں بنا لیتے ہیں یہ پے کی شکل ہے اور آگے یہ کی شکل نظر آ رہی ہے یہ ان کی آدھی شکلیں ہیں یعنی جب کسی لفظ میں یہ استعمال ہوں گی تو یہ اپنی آدھی شکلوں میں استعمال ہوں گی اور اب مجھے یہ دیکھ کر بتائیں کہ یہ جو علامت ہے یہ کیا ہے زیر کی بلکل صحیح تو یہ آواز کیا بنے گی پی بلکل صحیح اور آگے کونسی آواز ہے تا اب ان دونوں آوازوں کو ملائیں پی تا کیا لفظ بنے گا پی تا بن جائے گا لفظ بن جائے گا پی تا پی تا پی تا چلیں اب اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہے بر تن اب دیکھیں ان کے اوپر کچھ علامتیں لگی ہیں اس علامت کو کیا کہتے ہیں زبر کہتے ہیں اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے آ یعنی آدھے علی جیسی آواز آئے گی اور یہاں تے کے اوپر بھی زبر لگی ہے اب بتائیں کہ رے کے اوپر کونسی علامت ہے جزم کی تو جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دیکھیں دو آوازیں ہیں بر تن ان دونوں آوازوں کو جب ملائیں تو پھر کیا لفظ بنے گا بر تن بن جائے گا ریکھی آواز بہت ہلکی ہو جائے گی بر تن اب آپ مجھے بتائیے یہ کیا لکھا ہے در جن بلکل سے ہی کون کون سی آوازیں ہیں دا ر ج ن در جن پورا لفظ کیا بنے گا در جن بنے گا لفظ پڑھنے کی کوشش کریں در جن دونوں آوازوں کو ملائیں در جن بلکل صحیح در جن در جن چلیں اب اسے پڑھیں خد مت دونوں آوازوں کو ملائیں تو کیا لفظ بنے گا خدمت خد مت خدمت آگے کیا لکھا ہے مسجد مسجد بلکل صحیح لفظ ہے مسجد اچھا اب اسے پڑھیں یہ کیا ہے بس تر بلکل صحیح اب انہیں ملائیں کیا لفظ بنے گا جب بس اور تر کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا بستر بن جائے گا اور سین کی آواز ہلکی سے آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ اس پر جزم ہے اور یہاں سین پورا لکھا ہے نہیں اس کی آدھی شکل کا استعمال ہے بلکل صحیح اب اس لفظ کو پڑھیں یہ کیا ہے سورج بتائیں یہاں جو سین کی آدھی شکل کے اوپر ہمیں نظر آرہا ہے یہ کونسی علامت ہے پیش کی علامت اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے او یعنی آدھے واو جیسی تو لفظ کیا بولا گیا سورج چلیں اب اس لفظ کو پڑھیں یہ کیا ہے سورت 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 اگلا لفظ کیا ہے یوسف یوسف بلکل صحیح اچھا اب اس لفظ کو پڑھیں یونس بلکل صحیح آگے کیا لکھا ہے قدرت قدرت بلکل صحیح قدرت اب نیچے کا لفظ پڑھیں مورت مورت یہاں کیا لکھا ہے تی تر اور جب ان دونوں آوازوں کو ملایا جائے کیا لفظ بنے گا تی تی تر بن جائے گا تی تر تی تی تے کے نیچے ہے زیر یہ ہے تی 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 تر ایک طرح کا پرندہ ہوتا ہے اب ان دونوں آوازوں کو ملانے کی کوشش کریں می تر اور کیا لفظ بن جائے گا می ہی تر بن جائے گا می تر می تر اب آگلی لائن پڑھیں یہ کیا ہے ہی تر بلکل صحیح دونوں کو ملائیں تو کیا بنے گا ہی تر ہی تر لفظ بن جائے گا ہی تر دونوں آوازوں کو ملائیں اور بتائیں کیا لفظ بنے گا با با دل بادل بلکل صحیح با دل بادل اب آپ ان الفاظ کو پڑھیں تارک ظاہر بلکل صحیح بتائیے یہ کیا ہے دھو لگ کون کون سی آوازیں ہیں اس میں ڈھو لک بلکل صحیح دو آوازیں ہیں ڈھو لک اور لفظ ہے ڈھو لک ان الفاظ کو پڑھیں گو بر گو بر اور آگے کیا ہے رو بلکل صحیح رو چلیں اب اسے پڑھیں یہ کیا ہے لام زبر اور آگے ہے جب ان دونوں کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا لام کی آدھی شکل ہے کی آدھی شکل بلکل صحیح لام کو ہے سے ملائیں گے تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہ لام کی آدھی شکل ہے اور آگے ہے کی آدھی شکل ہے اب نیچے دیکھیں دو لفظ لکھے ہیں انہیں پڑھیں یہ کیا ہے تو لہ بلکل صحیح لام اور ہے کو ملائیں گے تو بنے گا لہ تو لہ اور آگے کیا ہے یا لہ یا لہ اس لائن کو پڑھیں زے بڑی یہ اور کیا بنے گا زے ز بڑی یہ زے آگے کیا ہے واو زبر وا اور رے کی آواز کیا ہے ر تو کیا بن جائے گا ور زے ور دونوں کو ملائیں تو کیا لفظ بنے گا زے ور چلیں لفظ کیا بنے گا لفظ بن جائے گا رے شم چلیں اب اسے پڑھیں یہ کیا ہے پے زبر پا ہ زبر ہ پہ دوبارہ پڑھیں کیا ہے یہ پے اور اس کی آواز کیا ہوگی پہ آگے کیا ہے 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 کے اوپر ہے زبر تو اسے کیسے پڑھیں گے ہ پہ اور آگے کیا ہے نون نون کی آواز ن اب ان دونوں آوازوں کو ملائیں پہ ن پہن ہو جائے گا پے کی آواز ہلکی سی اور پھر ہے کے ساتھ ملے گی پہن کیا لفظ بنا پہن اس لفظ میں دیکھیں ہے کی شکل کیسی ہے ایک چھوٹی سی لکیر نیچے کی طرف اور پھر اوپر گول اسے کہتے ہیں کونی کی شکل جیسے آپ کی کونی ہے لفظ پڑھیں کیا ہے یہ بہن یہاں بھی ہے کی شکل کونی جیسی نظر آ رہی ہے بہن بتائیے یہ کیا لکھا ہے پہ نو دو آوازیں ہیں پہ نو کیا لفظ بن جائے گا پہنو یہاں ہے کی آواز وہ تھلکی ہو گئی ہے پہنو اور یہ کی شکل بھی آپ دیکھیں کونی جیسی ہے اب ان دو الفاظ کو پڑھیں کیا ہے یہ ٹھہرو اب اگلا لفظ پڑھیں پہلے بلکل صحیح اچھا اچھا اب آپ ان دو الفاظ کو پڑھیں یہ کیا ہے ٹھہرو اور آگے کیا لکھا ہے سرد بلکل صحیح ان دو الفاظ میں آپ دیکھیں پہلے میں ہے کا استعمال ہے اور ہے کی شکل کیسی ہے کوہنی جیسی بلکل صحیح آگے کیا ہے سرد یہاں ہے کی شکل نہیں ہے یہ سین ہے اور اس کے آگے وہ رے سے مل رہا ہے سین کی آدھی شکل رے سے مل رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب ہے کسی حرف سے ملتا ہے تو وہ اپنی شکل ایسے کونی جیسی بنا لیتا ہے آپ نے اب اس بات کو یاد رکھنا ہے کیا آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں مرغ بلکل صحیح کون کون سی آوازیں اس میں مرغ مرغ یہاں کون سی کون سی حرف کے اوپر ہے علامت جزم کی رے کے اوپر ہے بلکل صحیح تو اس کی آواز کیسے آئے گی ہلکی سی کیا لفظ بولا جائے گا مرغ بلکل صحیح چلیں اب اس لفظ کو پڑھیں نرس بلکل صحیح کس حرف پہ ہے جزم رے پہ نرس اب باری ہے ان دو الفاظ کی پہلا لفظ کیا ہے گرد اور آگے کیا لکھا ہے گوشت بلکل صحیح اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے دو